ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ورنگل کی مڈیکل تالیبہ پریتی دورانہ علاج فوت نیمز کے ڈاکٹرز کا بیان ورنگل کی مڈیکل کی تالیبہ پریتی پانچ دنوں تک مو سے لڑنے کے بعد اپ سے کچھ دیر پہلے چل بسی پریتی جس نے انجیکشن لے کر خودکوشی کی کوشش کی تھی اسے علاج کے لیے نیمز ہاؤسپیٹل میں شرک کروایا گیا تھا جہاں وہ آج فوت ہو گئی نیمز کے ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدق کی ہے تالیبہ کا پہلے ورنگل ایم جی ایم میں علاج کیا گیا اور وہاں سے بہتر علاج کے لیے ہیدر آباد کے نیمز لائیا گیا نیمز کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی تاہم تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی رات نو بچ کر دس منٹ پر پریتی کی موت کی تصدق کی گئی شادی کی تقریب میں ڈینس کرتے ہوئے نوجوان کی ہائٹ اڈاک سے موت تلنگانے کے نرمل زلے میں پیش آیا واقعہ تلنگانے کے نرمل زلے میں شادی کی تقریب میں ڈینس کرنے والے ایک نوجوان کو ہائٹ اڈاک آ گیا جس سے نوجوان کی موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ نرمل زلے کے کبیر بندل کے پارٹے کی گاؤں میں پیش آیا اس گاؤں کے رہنے والے کرشنے یاک کے بیٹے کی شادی کامل گاؤں میں ہوئی تھی تقریب میں دلہن کے قریبی رشتہ دار 19 سالہ نوجوان موتیم نے ڈینس کیا اس ڈینس کے دوران وہ اچانک نیچے گر گیا اس کے ساتھی وہاں موجود افراد نے اس کو اٹھایا اور اسے طبی علاج کے لئے بھیسہ کے ایریا اسپتال لے جایا گیا تاہم ڈاکٹرز نے اس کو موہینے کے بعد مردہ خرار دیا یہ نوجوان مہاراشتہ کی شیوہ گاؤں کا رہنے والا تھا آپریشن کے بعد ڈاکٹرز خاتون کے پیٹ میں خینچی بھول گئے 6 سال تک عدیبہ نامی خاتون درد سے ترپتی رہی تلنگانہ میں ڈاکٹروں کی لاپروہی کا سنگین واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک خاتون کی ڈیلیوری کے سیزن آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے خاتون کی پیٹ میں خینچی چھوڑ دی جس کی وجہ سے مچریال جلے کی تیس سال عدیبہ نامی خاتون گزشتہ 6 سال سے شدید پیٹ کے درد میں مبتلا تھی پیٹ میں شدید درد کا انہوں نے کئی بار علاج کروایا لیکن درد کم نہیں ہوا پچھلے 6 مہینے سے ڈاکٹرز عدیبہ کا پیٹ درد کم کرنے کے لئے تاختور انٹی برائٹک سے علاج کر رہے تھے لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جس سے پریشان ہو کر عدیبہ کے گھر والے انہیں حیدرباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال سے رجوع ہوئے تو اصل بات سامنے آگئی پیٹ کے سکین سے پتا چلا کہ پیٹ میں دھاتی چیز ہے جو آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی خینچی ہے 2017 میں ان کا آپریشن کیا گیا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ سیدن سیکشن کی وجہ سے درد ہو رہا ہے لیکن ہفتے کو حیدرباد کے ایک ہسپیٹل میں اسکین کے بعد اس واقعے کا پتا چلا جس پر گوداواری کھنے میں واقعوں کے رشتداروں نے مخام خایدن کو اس کی تلع دی جنہوں نے مطالقہ نرسنگ ہم کے ڈاکٹروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا بتایا جاتا ہے کہ حیدرباد میں عدیبہ کا آپریشن کے ذریعے خینچی پٹ سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے عادل آباد میں ایک شنی بچوں کے ساتھ منظر عام پر تلنگانہ کے زلے عادل آباد میں ایک شنی اپنے تین بچوں کے ساتھ پائی گئی یہ واقعہ زلے کے پیپل کورٹ میں پیش آیا جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا یہ ویڈیو سڑک سے گزرنے والے ایک شخص نے الاری میں بیٹھ کر لیا جس کے وائرل ہونے کے ساتھ یہ علاقے میں رہنے والوں میں خوف پایا جاتا ہے یہ الاری چانکہ کورٹا بینڈ ریاستی پروجیکٹ کے کام کے حصے کے طور پر تعمیراتی سامن کے ساتھ جا رہی تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شنی اپنے بچوں کے ساتھ رات کے دیر میں سڑک سے گزر رہی ہے یہ سڑک کھیتوں کے درمیان ہے آس پاس کے موازیات میں رہنے والوں نے محکم جنگلات کے اہدہ داروں کو متعلقیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس شنی کو جنگل واپس بھیجنے کے لئے اقدامات کریں اہدہ داروں نے بتایا کہ شنی کے تعلق پڑوسی ریاست مہراشہ کے تپریشور ٹائگر ریزرور سے ہے اس واقعے کے ویڈیو کے ساتھ ہی مخامی افراد رات کو گھروں سے نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں چار فیصد مسلم تحفوظات جنگتوں برخرار حکومت کی وضاحت چیف سیکرٹری تلنگانہ شانتی کماری نے چار فیصد مسلم تحفوظات کے تعلق سے اہم وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ بی سی چار فیصد تحفوظات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے مسلم تحفوظات کو چار فیصد سے گھٹا کر تین فیصد کرنے کی تردید کی ہے اور روسر پوائنٹس میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ریاست میں حکومت نے اسی ہزار سے زیاد سرکاری مخلوع جاہدادوں پر تقرورات کرنے کا اعلان کیا ہے اور ان جاہدادوں پر تقرورات کے لئے نوٹفیکشن کی جرائی کا سلسلہ جاری ہے ان جاہدادوں پر تقرورات کے لئے مسلم تحفوظات کو گھٹا کر تین فیصد کرنے کی روسر پوائنٹس کا ایک جدول جاری کیا گیا تھا جس پر ایک فیصد مسلم تحفوظات گھٹ جانے پر مسلمانوں نے وضاحت کرنے کی اپیل کی تھی مسلمانوں میں پائی جانے والی تشویش کو دیکھتے ہوئے مسلم ریزرویشن فرنٹ نے چیف سیکریٹری تلنگانا اور بیسی کمیشن کو نومبر دوہزار بائیس میں یاد داشت پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرنے کی اپیل کی تھی جس پر چیف سیکریٹری نے مسلم ریزرویشن فرنٹ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ مسلم تحفوظات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے چار فیصد مسلم تحفوظات جو کا دو برخرار ہے مسلم تحفوظات کو گھٹانے کے مسئلے پر سیاسی خائدین اور رضا کرانا تنظیموں ملازمین تنظیموں نے بھی حکومت کو توجہ دلائی تھی ختل کے بعد نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہیدر آباد کے پرانے شہر میں وحشانہ واردات ہیدر آباد کے پرانے شہر میں ایک نوجوان کا بے دردی سے ختل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا شہر کے علاقے بالاپور سے محمد فیصل خان نامی نوجوان بارہ فروری کو پر اصرار طور پر لا پتا ہو گیا تھا گھر والوں کی شگایت پر پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا تھا کل رات نوجوان کی ناش بالاپور پولیس کو دستیاب ہوئی کسی نے اس کا ختل کر کے سر تن سے جدا کر دیا ہے معلوم ہوا ہے کہ فیصل کی پانچ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اطلاع تھا کہ فیصل سے فون پر جس نوجوان کی آخری مرتبہ بات ہوئی تھی اسے حراست میں لینے پر ختل کا انکشاف ہوا ختل کی وجہ فوری پتا نہیں چل سکی پولیس مصروف تحقیخات ہے شرمیلہ کی گورنر سے ملاقات تلنگانہ میں صدر رات نافذ کرنے کا مطالبہ تلنگانہ وائی ایسار پارٹی کی سربراہ شرمیلہ نے راج بھون پہنچ کر گورنر تمیلی سائی سویندرہ راجن سے ملاقات کی ریاست کے لاؤ این آرڈر کی بگرتوی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا بیاریس حکومت کو اختدار سے بے دخل کرتے ہوئے ریاست میں صدر رات نافذ کرنے کا مطالبہ کیا بعد ازا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرمیلہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں لاؤ این آرڈر کو برخرا رکھنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے لڑکیاں اور خواتین ریاست میں غیر محفوظ ہیں انہیں حراسانی کا شکار بنیا جا رہا ہے ختل کیا جا رہا ہے حکومت تماشا دیکھ رہی ہے سارے ملک میں دستور پر عمل آوری ہو رہی ہے مگر تلنگانہ میں کیسیار کے دستور پر عمل ہو رہا ہے تلنگانہ میں اپوزیشن کا سپایا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بی آر ایس کے قائدین کو گھنڈا گردی کرنے کے معاملے میں مکمل چھوٹ دی گئی ہے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین پر بی آر ایس کے قائدین حملہ کر رہے ہیں لہٰذا وہ گورننر سے ملاقات کرتے ہوئے بی آر ایس کو اختیار سے بیتخل کرتے ہوئے ریاست میں سندر راج نافذ کرنے کی اپیل کر چکی ہیں حیدربان سے ویجے والا جانے والی دو بسیں زل سوریا پیٹ میں شولہ پوش ریاست تلانگانہ میں دو بسوں کو آگ لگ گئی اس آسے میں مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئے یہ حادثہ زل سوریا پیٹ میں ناشنل ہائیوے نمبر 65 پر پیش آیا فوری میل اطلاعات کے مطابق حیدربان سے ویجے والا جانے والی خان کے ٹیولز کے ایک بس میں تیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کے بعد ڈرائیور نے مسافرین کو بس سے نیچے اتار دیا اسی دوران اسی ٹرائیور کی ایک اور بس جو اس بس کے پیچھا رہی تھی اس کے ڈرائیور نے بھی بس روک دی دونوں ڈرائیورز مل کر بس کے مرمت کا کام کر رہے تھے کہ اچانک بیٹے سے چنگاریاں نکلنے لگی اور اچانک بس کو آگ لگ گئی آگ نے پیچھے رکی ہوئی بس کو بھی زد میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بسیں شولہ پوش ہو گئی اس حاصل میں کسی بھی طرح کے جانے نقصانی یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی مسافر ان کو دوسری بس کے ذریعے روانہ کیا گیا ٹین کلاس کے سٹوڈنٹس ایکزیمز تک سمارٹ فون اور ٹیلی ویزن سے دور رہیں ریاستی وزیر سہتی حریش راؤ نے والی دن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو ٹین کلاس کے سالانے ایکزیمز کی تکمیل تک سمارٹ فون ٹیلی ویزن سے دور رکھیں زلی صدی پیٹ میں حریش راؤ نے ٹین کلاس میں زیرے تعلیم تلوبہ کے والدین گورنگنٹ ہائی سکولز کے ہیڈ ماسٹرز ایم ای ای اوز ڈی ای اوز اور دگر عہدداروں کے ساتھ ٹیلی کاؤنفرنس کا احتمام کیا اور کہا کہ آئندہ دو مہینے ٹین کلاس کے تلوبہ کے لیے کافی اہم ہیں صبح پانچ بجے تلوبہ کو نین سے پیدار کرتے ہوئے ووٹ کے ایکزیمز کے لیے تیاری کرانے کا مشورہ دیا ٹینتھ کلاس میں ٹن جی پی اے حاصل کرنے والے طلبہ کو دس ہزار روپے انعامی رخم دینے کا ہری شراؤ نے اعلان کیا ٹینتھ کلاس کے ایگزیمس میں ہنڈر پرچن نتاج حاصل کرنے والے سرکار اسکولز کے ٹیچرز کو بھی انعام دینے کا اعلان کیا وزیر سہت زل سدی پیٹ کی ترقی اور فلاحی اس کی بات کے ساتھ تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں ہر مہینے طلبہ کے والے دین اور دوسروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا احتمام کر رہے ہیں جاریہ موسم گرمہ شدید ہونے کا امکان تین سال کے دوران فروری میں گرم ترین ماہ ریکارڈ کیا گیا دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد کے علاوہ ریاست تیلنگانہ میں جاریہ سال موسم گرمہ کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے اور محکم موسمیات کے مطابق جاریہ فروری گزشتہ تین برسوں کے دوران سب سے زیادہ گرم ترین فروری کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر ماہ فروری کے دوران ریکارڈ کیے جانے والے درجہ حرارت میں چار تا پانچ جگری سلسلس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ اضافہ کافی زیادہ تصور کیا جا رہا ہے شہر ایدرباد میں گزشتہ چند دنوں کے دوران گرمی کی شدت میں ہونے والے اضافہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جاریہ موسم گرمہ کے دوران درجہ حرارت میں غر متوقع اضافہ ہونے کا خطشہ ہے موسمی تبدیلی اور گرمی کی شدت میں ہونے والے اضافہ کے سبب دونوں شہروں میں مختلف وبائی امراض کی شکایت محصول ہونے لگی ہیں ورزش کے دوران ہٹ اٹک آندھر پردش میں نوجوان کی موت ریاست آندھر پردش میں جم میں ورزش کے دوران دل کا دورہ پڑھنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی ادونی ٹون کا ایک اٹھائی سالہ نوجوان ہیدرباد کے کمپنی میں سوفیر انجنئر کے طور پر کام کر رہا تھا اس وقت وہ ورک فرم ہوم کے تحت آبائی مقام پر رہتے ہوئے گھر سے ہی کام کر رہا تھا حال ہی میں اس کی شادی تیپ آئی تھی ہفتے کی صبح ورزش کرنے کے لیے وہ ادونی آرٹس اینڈ سائنس کالج میں روڈ پر واقع جم گیا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد اسے چکر آیا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر آیا دوست پانی کی بوتل لینے کے لیے گیا ہوا تھا کہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرس نے بتایا کہ دل کا ادھرہ پڑھنے سے وہ مٹ چکا ہے مددفی کرکان خاندان نے اس کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا واضح رہے کہ دو دن پہلے جمع ورزش کے دوران قلب پر حملے سے ہیدرباد میں ایک پولیس کانسٹیبل کی موت ہو گئی تھی اس سے پہلے حلدی تقریب ہے ہیدرباد کے پرانے شہر کے ایک شخص کا انتخال ہو گیا تھا ممبئی کے ممبرہ میں مجلس کا پہلا خومی کنونشن سولا ریاستوں کے مجلسی قائدین اور کارکنوں کی شرکت کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ممبئی میں منقضہ پہلے خومی کنونشن میں سولا ریاستوں سے تعلق رکھنے والے صدور اور معتمدین نے شرکت کی اس موقع پر صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیرس ارویسی نے خومی کنونشن سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ تیس سال پہلے اگر سوال کیا جاتا کہ کیا مجلس ملکی سولا ریاستوں تک پہت جائے گی تو اس وقت لوگوں کو یہ بات ناممکن محسوس ہوتی تھی لیکن آج ہم اس موقف میں ہیں کہ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے ہر ریاست سے ہمارے عراقین اسمبلی اور عراقین پارلیمنٹ منتخب ہو سکیں بیرس ارویسی نے کہا کہ ان کا ذاتی سیاسی سفر بھی کافی طویل اور جددہ دہت سے بھرا ہے اس سیاسی سفر میں ہر موڑ پر جماعت کے قیور عراقین کا انہیں ساتھ رہا بیرس ارویسی نے کہا کہ نامنی حاد سیکلور جماعتوں کو صرف مسلمانوں کا ووٹ چاہیے وہ ان کے حقوق جانو اور مال کے تحفظ اور ان کی شناخت اور تشخص کے لئے کبھی آواز نہیں اٹھائے یونیفرم سیویل کورٹ مسلم ریزرویشن گاؤ رکشکوں کی جانب سے مسلم نوجوانوں کے خطل مسلمانوں کی عبادت گاؤں پر حملے اس طرح کے واقعات پر موبیینہ خاموش اختیار کی جاتی ہے سیکلور پارٹیوں کو ڈر ہے کہ وہ اگر مسلمانوں سے حق کی بات کریں گے تو اکثریتی فرقہ انہیں ووٹ نہیں دے گا ریٹائرمنٹ کی قبروں پر سونیہ گاندی ہس پڑی اور دیا یہ جواب کانگریس سابق صدر سونیہ گاندی نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کی خیاس آرائیاں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہ وہ کبھی ریٹائر ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہوں گی کانگریس لیڈر الکالامبہ نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کی سونیہ گاندی سے بات ہوئی الکلامبہ نے کہا کہ جب میں نے سونیا گاندی سے میڈیا میں آنے والی میڈم کی ریٹائرمنٹ سے متعلق قبروں کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ ہس پڑی اور کہا کہ میں کبھی ریٹائر نہیں ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوں گی رائیپور میں ان کی جذباتی تخریر کے بعد یہ خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ وہ اب سیاست سے سبق دوشی اختیار کر لیں گی اس طرح کی خیاس آرائیاں کو ختم کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے شراب اس کیم میں سی بی آئی نے دہلی کے ڈیپٹی چیف منیسر منیس سسوڈیا کو گرفتار کر لیا سی بی آئی نے دہلی کے ڈیپٹی چیف منیسر منیس سسوڈیا کو شراب کے معاملے میں گرفتار کر لیا اتبار کی صبح سے ای ڈی کے اہلکار ان سے پوچگوٹ کر رہے تھے اس موقع پر منیس سسوڈیا نے میڈیا کو بتایا کہ امکان ہے کہ انہیں ای ڈی حکام گرفتار کر لیں گے اس کے لئے دہلی کے کئی حصوں میں ٹرافک کو مور دیا گیا ہے سسودیا کی گرفتاری کے پیشے نظر دہلی میں سی بی آئی کے مرکزی دفتر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اس علاقے میں دفعہ 140 نافی سے سسودیا نے شراب کی پالیسی بنانے میں کولیدی کردار آدھا کیا تاہم سی بی آئی حکام نے کہا کہ وہ اس گھوٹالے سے متعلق بیوروکریٹ کے بیان کی بنیاد پر سسودیا کو گرفتار کیا ہے گوتامہ داری کو گرفتار کرنے کی ہمت ہے عام آدمی پارٹی لیڈر کا وزیراعظم سے سوال دہلی کے ڈپٹی چیف ملی سر وزیر تعلیم منی سسودیا کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے سی بی آئی نے منی سسودیا سے آٹھ گھٹے تک پچھ گچھ کی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا سسودیا پر تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا الزام ہے عام آدمی پارٹی نے منی سسودیا کی گرفتاری کو جبوریت کے لئے یومی سیاح خرار دیا عام آدمی پارٹی کے خیاد سنجل سنگھ نے بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے عام آدمی پارٹی کے راجے سبہ ایم پی سنجل سنگھ نے ٹوئٹ کر کے موڈی حکومت کو تانہ شاہ قرار دیا انہوں نے لکھا منی سسودیا کی گرفتاری آمریت کا اروچ ہے موڈی جی آپ نے ایک اچھے انسان اور بہترین وزیر تعلیم کو گرفتار کر کے اچھا نہیں کیا خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا موڈی جی ایک دن آپ کے آمریت کے خاتمہ ضرور ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کا غبن کرنے والے گوتب اڈانی کو گرفتار کرنے کی ہمت ہے گجرات کے راجکوٹ میں زلزلے کے جھٹکے گجرات کے راجکوٹ زلے میں آج دو پہر زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے زلے راجکوٹ میں آج چار اشارہ تین شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے تاہم اس جھٹکے سے کوئی جانیاں مالے نقصان نہیں ہوا فیلحال زلزلے کے مرکز کا پتہ لگایا جا رہا ہے سیسمالوجی ڈیپارٹمنٹ نے ٹوٹ کر کے راجکوٹ میں زلزلے کی جانکاری دی راجکوٹ میں تین بچ کر اکیس منٹ پر زلزلہ آنے کا دعویٰ کیا گیا چار اشارہ تین شدت کے زلزلے کا مرکز راجکوٹ سے دو سو ستر کلو میٹر شمال مغرب میں ریکارڈ کیا گیا گجرات کے امریلی میں چوبیس گھنٹوں میں چھ زلزلے ریکارڈ کیے گئے تاہم ریکارڈ کے مطابق امریلی کے اردگر تقریباً چار سو آفٹر شاکس کی اطلاع ملی ہے مگھالیا میں چار اور آسام میں دو اشارہ آٹھ شدت کا زلزلہ مگھالیا اور آسام میں اتوار کے روز زلزلے کے دو جھٹکے محسوس کے گئے مگھالیا میں اتوار کی صبح نو بچ کر چھالیس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے ریکٹر اسکل پر اس کی شدت چار ریکارڈ کی گئی اس سے پہلے ہفتے کے دیر رات آسام میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کے گئے تھے زلزلے سے کہیں سے کسی خصم کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے اتوار کی صبح مگھالیا میں نو بچ کر چھالیس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا انڈین سسمالوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز مگھالیا کے مغربی گارو ہلززلے میں پچیس کلومیٹر زیر زمین تھا ایڈینو ویرس سے تشویش میں اضافہ کولکتہ میں چوبیس گھنٹوں میں دو بچوں کی موت کورونا اور ڈینگو کے بعد مغربی بنگال میں ایڈینو ویرس کا خوف برتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دارالحکومت کولکتہ میں ایڈینو ویرس کی وجہ سے دو اور بچوں کی موت ہوئی ایڈینو ویرس سے بچوں کی مسلسل اموات نے ریاستی حکومت کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے نادیا زلی کے کلیانی کے رہنے والے ڈیڑھ سالہ ریدھی سرکار کو سردی اور بخار میں مبتلہ ہونے کے بعد مقامی اسپطال میں داخل کر آیا گیا تھا بخار کے ساساتھ لڑکی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا وہاں حالت بہتر نہ ہونے پر لڑکی کو کولکتہ کے نیشنل میڈیکل کالج متخل کیا گیا اس کے بعد بچے کو میڈیکل کالج کے مدر اینڈ چائل ہب میں داخل کر آیا گیا جہاں اتوار کی صبح اس کی موت ہو گئی دوسری جانب ہورا زلے کے ادھے نارائن پور کے نو مہینے کے بچے کی بی سی رائے اسپطال میں موت ہو گئی مددفی بچے کے اہلے خانہ نے بتایا کہ اسے دو فروری کو بخار تھا وزیراعظم مودینے کی مند کی بات سماج کے تعاون سے ملک کی طاقت میں ہوتا ہے اضافہ وزیراعظم نرندر مودینے آج اتوار اپنے مہانہ ریڈیو پروگرام مند کی بات کے ذریعے خوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ معاشر کی شراکت سے ملک کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے انہیں خوشی ہے کہ لوگ اس پروگرام کے ذریعے کی گئی عوامی شرکت کی اپیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وزیراعظم نے تقریب کے اٹھے نوے ایڈیشن میں کہا کہ کھیلوں کھیلوں اور اسٹوری ٹلنگ میں ان کی اپیل پر ملک بھر سے لوگوں نے حصہ لیا وزیراعظم نے سردار پٹل کے یوم پیداش پر گیت لوری اور رنگولی مخابلے کا ذکر گیا انہوں نے مخابلہ جیتنے والوں کے بارے میں معلومات دی اور ملک کو ان کی صلاحیتوں سے بھی روشناز کرایا انہوں نے کہا شہریوں نے مند کی بات کو عوامی شرکت کے اظہار کے طور پر ایک شاندر پلیٹفارم بنایا ہے کانگریس پلینریل اجلاس راہل گاندی نے کہا آج تک میرا کوئی اپنا گھر نہیں بی جے پی پر سادھا نشانہ کانگریس پارٹی کے پچاسوے پلینریل اجلاس میں پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ راہل گاندی نے بی جے پی کی مرکزی حکومت پر جم کر نشانہ سادھا کانگریس اجلاس میں راہل گاندی نے بھارت جلو یاترہ کے بارے میں اپنے تجربات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا راہل نے کہا کہ کافی فٹ ہونے کے باوجود کلیا کماریس کشمیر کی سیاترہ کے دوران کئی ایسے مواقع آئے جب ان کو بھاری درد برداشت کرنا پڑا راہل گاندی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بھارت جلو یاترہ کے دوران کافی کچھ سیکھا ہے اس سیاترہ میں انہوں نے ملک بھر کے ہر طبخے کے ہزارہ لوگوں سے ملاقات کی راہل گاندی نے کہا کہ اس سیاترہ میں وہ کسانوں سے ملے اور ان کے درد کو محسوس کیا راہل گاندی نے مزید کہا کہ آج تک ان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے راہل نے کہا کہ جب انیس سو ستیتر میں وہ صرف چھ سال کے تھے تو ان کو سرکاری گھر چھوڑنا پڑا تھا راہل نے کہا کہ مجھے الیکشن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا گھر چھوڑنے کے بارے میں میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا تب ماں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تب تک مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمارا گھر ہے میں اس بات پر حیران تھا تب سے باوند سال ہو گئے میرے پاس گھر نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں ایک سنتکار پر حملہ کیا میں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ مودی جی آپ کا آڈانی سے رشتہ کیا ہے پوری بی جے پیو سرکار آڈانی کا تحفظ کرنے میں لگ گئی وہ کہتے ہیں کہ جو آڈانی پر حملہ کرتا ہے وہ غدار ہے آڈانی اور مودی ایک ہے ملک کے کئی حصوں میں ہوئی بارش دہلی کے درجہ حرارت میں اضافہ خومداروالحکومت دہلی میں اتوار کی صبح کم سے کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری سلسل سرکارٹ کے آ گیا جو اوسطن سے ایک ڈگری سلسل زیادہ ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے کئی حصوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے ہندوستان کے محکمے موسیمیت کے ایک اہلکار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سکم اروناچل پردش مگھالیا اور آسام میں ہلکی بارش ہوئی گوڑی سا میں صبح کے وقت کچھ مقامت پر گھنی دھن چھائی ہوئی تھی پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دھماکہ چار افراد حلاق کئی زخمی پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے بارکھان کے رکھنے بازار میں اتوار کی صبح ہونے والے دھماکے میں کم از کم چار افراد حلاق اور چھوڑا زخمی ہو گئے بارکھان کے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبدالحمید نے حلاقتوں کی تعداد کی تصدق کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو رکنی اسپتال لے جائے گیا بارکھان کے ڈپٹی کمیشنر عبداللہ خوصو نے ڈان اخبار کو بتایا کہ دھماکہ رکنی بارکٹ کے علاقے میں اس وقت ہوا جب ایک موٹر سائیکل میں نصب دیسی ساختہ بم پھٹ گیا خوصو نے کہا کہ پولیس کے ایک ٹیم جائے وقو پر پہنچ گئی ہے اور مزید تحقیقات کے لیے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدس بزنجو نے دھماکی کی بزمت کرتے ہوئے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن اغدامات کیے جائیں